جب آدمی روزہ رکھتا ہے کھانا چھوڑ دیتا جب آدمی روزہ رکھتا ہے پانی چھوڑ دیتا جب آدمی روزہ رکھتا ہے بیوی سے حاجت نہیں اور اللہ کی ذات پر آپ غور کیجئے وہ کھانے کا محتاج نہیں وہ پینے کا محتاج نہیں اس کو بیوی کی ضرورت نہیں جب خدا کا بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ خدا کی نقل کرتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا روزہ میں اسے مدد آتی ہے آئیے زلہ انہوں کے نو منتخب سیکریٹری اور اس سے قبل وہ اپنی خدمات کے دارے میں ان کا تعارف بھی ہے جناب حافظ محمد بلال صاحب کیو رہی ہے میں گزارش کرتا ہوں وقت کے نوجمان علم دین حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت پرکاتھوں سے کی حضرت کے ہاتھوں سے اس نام کو دیا جائے میں گزارش کروں کہ حضرت مولانا مختار علم صاحب قزاری دامت پرکاتھوں حضرت مولانا سفیان صاحب حافظ محمد عباس صاحب مولانا حسین صاحب سارے حضرت یہ کھڑے ہو جائے مفتی زیادین صاحب قاسمی مولانا اسراحفیل صاحب مفتی فہیم صاحب سبھی حضرت سے درخواست تھے کہ کھڑے ہو جائے اور اس پہرحال ایوارڈ کی حوصلہ افضائی کی جائے یہ جمعہ دلمہ زلال ناؤ کے طرف سے ایوارڈ ہے یہ اور کل بھی الحمدللہ ایک ایوارڈ دیا گیا تھا خدمت قرآن کی عنوان سے بلا قیمتی ایوارڈ تھا انشاءاللہ اس طرح کی خدمت کرنے والوں کو یہ ایوارڈ دیا دی کامرامین سے گزاری سے کہ اس کو محفوظ کرنے اور انشاءاللہ یہ یادکار لمحہ ہوگا یہی خدمتیں ایسی ہیں جو ہمارے اور آپ کے لئے کام آئے گی پیغمبر نے کہا خیر الناس امین فع الناس لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے یقینا یہ جمعیت ایسی ایک تنظیم ہے آپ جہاں بھی رہیں راج کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں یہ کام آئے گی آئیے میں اس عالم دین سے درخواست کرتا ہوں جس کے سننے کے لئے آپ حضرات یہاں تشریف لاہیں آپ انتظار کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو خطاب کا ملکہ عطا کیا ہے بہترین آواز کے مالک ہیں قیمتی نصائے سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں اور بہت سے نقمیں بھی وہ سناتے ہیں اور ہندوستان کی عظیم دینی درستگاہ کے وہ فارغ تحزیر ہیں گزارش کرتے ہیں حضرت مولانا مفتی سعاد النجیب صاحب قاسم دامت پرکاتون سے تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالی سے ہم سب کو مستفید فرمائیں موسیقی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعنه ونستغفر ونؤمن به ونتبکل عليه ونعو باللہ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هده له ونشاد أن لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشاد أن سیدنا ونبينا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا وامامنا ومولانا محمدنا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله وصحبه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يتذكر اولو الالباب صدق الله مولانا العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه صلاة وسلام سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده استغفر الله صلى الله عليه وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم علم کی دولت ہے سیلا زوال جس کے آگے گنج قارو پائے مال علم سے انسان پاتا ہے تمیز علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز خدا ہے مہربا بولو بولو ہے مہربا بولو سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناو اور ظاہروں باطن میں ہتاہر بھی بناو سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناو اور ظاہروں باطن میں ہتاہر بھی بناو پہلے تو انہیں یاروں مسلمان بناو خدا ہے مہربا بولو بھولو ہے مہربا بولو تاجیر بناو شوق سے افسر بھی بناو اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناو پر اپنی مغفرت کا سامان بناو خدا ہے مہربا بولو بولو ہے مہربا بولو مجمع بلکل چھوٹا حوصلے سے بڑا دل سے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اس چھوٹے سے مجمع کو بڑا بنائے صورت اور صیرت دونوں سے مالا مال فرمائے سننے کے لئے تھوڑی دیر تیار ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ ہر کام وقت پر کریں گے علم کے لئے فرصت نکالیں گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ دماغ کو ٹٹول لہا تھا کہ جگہ پر ہے یا نہیں ہے تین سوال ہیں پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال حضرت تھانوی کی طرف سے سوال ہوا اسکول سے نکلنے والے مسلمان بچے سے کہ بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے اس بچے نے کیا جواب دیا کہ حضرت بھی مبارک بادی دینے پر مجبور ہو گئے وہ جواب کیا تھا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑ کر کے پوچھا کہ بیٹا کچھ پڑھا لکھا ہے اس نے کہا مجھے چار باتوں کا علم ہے اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو حضرت سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے یہ کیا بول لہا ہے وہ پہلی اور دوسری تیسری آخری بات کیا تھی یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے مکتب کا بچہ مکتب سے نکلا ابلیس نے راستے میں اسے روکا پانی کی بوتل دکھا کر کے سوال پوچھا کہ اس بوتل میں آسمان اور زمین آ سکتے ہیں یا نہیں اس بچے نے کیا جواب دیا یہ میرا آخری سوال ہے سننے کے لئے تھا یار ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ قوم کا بچہ مدرسے میں اپنا بچہ اسکول میں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشا سمجھ میں آ رہا ہے تین سوال ہیں پیغام شروع ہو رہا حضرت تانوی نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تم اسکول میں پڑھتے ہو مسلمان کے بچے ہو مسلمان ہو یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے اس بچے نے کہا کہ عربی اچھی ہے تو حضرت تانوی نے پوچھا کہ وہ کیسے کہ اللہ کا کلام قرآن عربی میں نازل ہوا ہے انگریزی میں نازل نہیں ابن مبارک دہی محللہ نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا کچھ پڑھا لکھا ہے کہ چار باتوں کا علم ہے اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں حضرت نے پوچھا وہ کیا مجھے سر کا علم ہو چکا ہے مجھے کان کا علم ہو چکا ہے مجھے زبان کا علم ہو چکا ہے مجھ کو دل کا علم ہو چکا کسی علم کی ضرورت نہیں تو حضرت نے پوچھا کہ بیٹا مطلب سمجھا دو کہ یہ سر صرف اللہ کے آگے جھکے گا کسی کے آگے نہیں جھکے گا اس دل میں صرف خدا ہی بسے گا خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں بسے گا دل کا علم ہو گیا اس کان سے صرف قرآن سننا ہے اس زبان سے صرف قرآن پڑھنا ہے اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ابلیس نے مکتب کے بچے کو روک کر کے پانی کی بوتل دکھا کر کے پوچھا آسمان اور زمین اس بوتل کے اندر آ سکتے ہیں گرے وہ بچہ بولا بوتل تو بہت بڑی چیز ہے اگر خدا چاہ لے وہ قادر ہے آجیز نہیں ہے سوئی کے ناکے میں بھی آسمان اور زمین کو پسا سکتا ہے ہر تم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں آگر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں گفتار مدرسوں میں خردار مدرسوں میں ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں رمضان بلکل سامنے آگیا میری بات پر ذرا دھیان دکھئے گا اللہ نے کہا روزہ میرے لیے نماز اللہ کے لیے زکاة اللہ کے لیے حج اللہ کے لیے لیکن اللہ نے کہا روزہ میرے لیے غور کیجئے گا اس کی ایک وجہ یہ لکھی جب آدمی روزہ رکھتا ہے کھانا چھوڑ دیتا جب آدمی روزہ رکھتا ہے پانی چھوڑ دیتا جب آدمی روزہ رکھتا ہے بیوی سے حاجت نہیں اور اللہ کی ذات پر آپ غور کیجئے وہ کھانے کا محتاج نہیں وہ پینے کا محتاج نہیں اس کو بیوی کی ضرورت نہیں جب خدا کا بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ خدا کی نقل کرتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے اور ایک بات پر اور غور کیجئے حدیث کا اگلا جملہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں ہوں یا روزے کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں ہر عمل کا بدلہ فرشتے کے ہاتھ سے ملے گا لیکن خوش نصیب ہوں گے روزے دار روزے دار کو روزے کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے دے گا ہر عمل کا بدلہ جنت ہے عبادت گزار کو اس کی محنت عبادت تا عجر اللہ جنت کی شکل میں دے گا لیکن جب روزے دار سامنے آئیں گے تو اللہ کہے گا کہ روزے کا بدلہ میں خود خدا ہوں دوسرے عمل کا بدلہ جنت ہے اور روزے کا بدلہ میں خود خدا ہوں ایک نقطے کی بات پر دھیان دکھئے گا حدیث میں آتا ہے کہ جب روزہ رمہینہ آتا ہے رمضان کا تو شیطان قید ہو جاتا ہے جب شیطان قید ہے تو گناہ کیوں ہو رہا ہے رمضان اس کی ایک وجہ لکھی بڑا شیطان قید ہے چھوٹا شیطان آزاد ہے اٹھرنی چورنی کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے دوسری وجہ لکھی سارے شیطان قید ہیں گناہ اگر ہو رہا ہے رمضان میں تو نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہا روزے کی وجہ سے نفس تو ٹوٹ گیا پھر کیسے نفس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے تو لکھا نفس کے اثر کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے بارہ مہینے ہم نے گناہ میں گزارے اب رمضان آیا وہ گناہ کا اثر واقعی رہ گیا رمضان میں بھی گناہ ہو رہا ہے اس کی مثال آپ دیکھیں گے لوہار کی بھاتی ہوتی ہے وہ آگ میں لوہا ڈالتا ہے بگل میں پانی کی بالٹی ہوتی ہے اس لوہے کو نکالا گرم لوہے کو اس آگ سے نکالے ہوئے لوہے کو جیسے پانی میں ڈالا چھنگ سے بولا اس کے بعد پانی میں جب وہ لوہا بہت دیر تک رہا جب اس لوہے کو پانی سے نکالا گیا ہاتھ رکھا جاتا ہے تو اس پر گرمی کا اثر رہتا ہے ٹھیک یہی حال بارہ مہینے نافرمانی میں گزرے اب رمضان کا مہینہ آیا وہ اثر باقی رہ گیا اس لیے رمضان کے مہینے میں بھی گناہ ہو گیا انشاءاللہ گناہ سے بج گئے روزہ قبول ہو جائے گناہ نہیں کریں گے زبان سے اور نفس سے کسی طرح ہم سے گناہ نہیں ہوگا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں روزہ رکھتا کیوں نہیں آدمی تین وجہ سے روزہ نہیں رکھتا نافرمانی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا کیا بولتا ہے جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے وہ روزہ رکھے میرے گھر میں کھانا ہمیں روزہ کیوں رکھوں خدا کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے اور میرے گھر میں کھانا ہے میں روزہ کیوں رکھوں یہ زبان سے جملہ نکلتا ہے ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے یا ایمان چلا جاتا ہے اور آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا سستی کی وجہ سے کمہمتی کی وجہ سے پندرہ پندرہ گھنٹے کا روزہ ہوگا اور بھوکا رہنا ہوگا پیاسا رہنا ہوگا میرے باپ سے نہیں ہوگا لیکن انصاف سے بتائیے ہم جو روزہ رکھتے ہیں سہری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں پیٹ میں دس بجے دن تک دانا بھی رہتا ہے پانی بھی رہتا ہے اس کے بعد نہا لیتے ہیں زہر کا وقت ہو جاتا ہے پھر زہر کے بعد سو جاتے ہیں اثر میں جاکتے ہیں اب کتنی دیر کا روزہ اللہ کے بندے تھوڑی حمد کر کے دکھاؤ روزہ آسان ہے اگر روزہ مشکل ہوتا تو ہمارے بچے کے لیے آسان کیسے ہوتا اور روزہ ہم کیوں نہیں رکھتے ہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے جانتے ہیں کیا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے ایک پوٹڑی دبائی رکھ لیتے ہیں سمدھی آگئے ہیں رمضان کے مہینے میں پانی پی رہے ہیں کیا کیجئے گا طبیعت خراب ہے بخار بھی ہے نزلا بھی ہے ہارڈ بھی ہے شوگر بھی ہے یہ بہانہ سب سے چلے گا خدا سے نہیں چلے گا ایک آدمی تھا گھر والے کو چکمہ دیتا تھا روزہ رکھتا نہیں تھا جب اس کو بھوک لگے پیاس لگے تو لنگی اور گمچھا لے کر کے دریاں میں ڈپکی مارتا تھا جی بھر کر کے پانی پی لیتا تھا اوپر آ کر کے بیوی سے کہتا تھا پکوڑی لاؤ پلوری لاؤ افطار کرنا ہمیں نے روزہ رکھتا نینہ آنوے دن چور کے ایک دن کو تو آ لکھا جی سہی لنگی گمچھا لے کر کے روایت کے مطابق ڈپکی ماری موں میں ٹنگڑا مچھلی پھضی ایک کانٹا ایدھر دوسرا کانٹا اوڈ ہے ڈاکٹر نے کہا کہ آدمی اگر موں کھول کر کے سوئے گا تو مکھی جائے گی یہ کون منہوس آدمی آیا ہے کچھی مچھلی وہ بھی ٹنگڑا مچھلی دونوں کٹے موں میں اس کے تب پتا چلا کہ گھوٹالا کرتا تھا اوپر سے فیٹ پھاٹ تھا نیچے سے مقام آگھا ایک بہت بڑی غلطی رمضان میں کیا ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے جیسے ہی ختم قرآن ہوا مسجد سنسان ہو جاتی یہ مسجد کا بھی جلسہ چلتا مکتب کا بھی جلسہ چلتا آپ دیکھیں گے رمضان میں جیسے ختم قرآن ہوا دس دن میں پندرہ دن میں مسجد سنسان ہو جاتی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم نے ختم قرآن کو ختم ترابی سمجھا ختم قرآن ختم ترابی نہیں ہے چاند سے ترابی شروع ہوتی ہے چاند پر ترابی ختم ہوتی ہے اب لوگ حافظ کا جب انتخاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کو ریلا حافظ چاہیے رازدھانی چاہیے جو چوبیس گھنٹا میں دلی سے آسام پہنچا دیں تیکھ حافظ آگیا بولا کہ آپ کو تین دن میں ہم آسام سے سیدھا دلی پہنچا دیں گے رازدھانی پہنچا دیں بولا نہیں تین دن بہت زیادہ ہو جائیں گے دس دن میں ختم کر دو دس دن میں ختم کر کے بیٹھ گیا اس کے بعد بولا کہ مچھائی باتو قرآن ختم ہو گئے ایک مقتدی بولا کہ حضرت مجھے بائیس میں پارے میں سورہ یاسین یاد ہے بائیس میں پارے میں تئیس میں پارے میں سورہ یاسین ہے میں نے آپ کے پیچھے سورہ یاسین نہیں سری کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں سورہ یاسین زندہ پر نہیں پڑھی جاتی مردہ پر پڑھی جاتی اگر ہم پڑھ دیتے تو آپ لوگ سب کے سب مر جاتے ہیں تو حفا یہ مسلمہ کو رمضان مبارک ہو تو حفا یہ مسلمہ کو رمضان مبارک ہو اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو اللہ کا تمہیں یہ ایک ہے لے کر یہ آ گیا ہے بے شمار برکتیں دن رات برستی ہے اللہ کی رحمتیں اللہ کا تمہیں یہ ایک ہے فیضان مبارک ہو اللہ کا تمہیں یہ ایک ہے کر لوں میں زبار نظروں کی حفاظت کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت پڑھتے ہیں دراوی ہم پڑھتے ہیں دراوی ہم قرآن مبارک ہو تو حفا یہ مسلمہ کو ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے دایاں بایاں رمضان کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ دایاں بایاں روزہ رکھیں گے دایاں بایاں ہو جائے گا دیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا سیرت کے حوالے سے بڑا خوصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے دیان سے سنیے گا ہمارے پیغمبر ہمارے اوپر کتنے مہربان آپ کو اندازہ ہو جائے گا تین منٹ کا پیغام ہے آپ کی خدمت میں ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کبھی آزان نہیں دی آزان دلوائی ہے لیکن آزان دی نہیں ہے بلان سے کہا دے دو عبداللہ سے کہا آزان دے دو لیکن آزان نہیں دی ہے راز جانتے ہیں لکھنے والے نے لکھا اگر نبی آزان دیتے تو کہتے حیال السلاح آؤ نماز کی طرف حیال الفلاح آؤ کامیابی کی طرف اس کے باوجود بھی لوگ سستی میں نہیں آتے تو گنہگار ہو جاتے اپنے امتی کو گنہگار ہونے سے بچایا دوسرے سے آزان دلوائی خدا آزان دی ہم اپنے نبی کی مہربانی دکھا رہے ہیں مسجد آئے تو دیکھا ایک جوان سو رہا ہے حضرت علی سے کہا تم جگاؤں حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ ننے کی میں آپ پہل کرتے ہیں آپ پہلے آئے مجھ سے کہا جگاؤ آپ نے نہیں جگایا اللہ کے رسول نے جواب دیا جب سوتا ہوا آدمی جاکتا ہے تو بڑا بڑاتا سو کر کے جب آدمی اچانک اٹھتا ہے تو بڑا بڑاتا ہے میں جگاتا میرا امتی بڑا بڑاتا میری شان میں گستاخی ہو جاتی ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اس لئے تم سے کہا تم جگاؤں میرے نہیں ابودعود میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ایک عورت سے بات کر رہے ہیں دو صحابی سامنے سے گزر رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی راستہ دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں دونوں کو بلائے ہیں بلا کر کہا کہ میں جس عورت سے بات کر رہا ہوں یہ میری بیوی ہے میں اس کا شوہر ہوں اسی کام کے لئے بلائیا تھا اب جاؤ جہاں جانا ہے صحابی سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے یا رسول اللہ ہم آپ سے بدگمان ہو سکتے کہ تم انسان ہو آگے چلتے شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا نبی تنہائی میں کس عورت سے بات کر رہے تھے تم شک کرتے تمہارا امام چلا جاتا جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے کا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اپنا ہنر دیکھیں گے دوسرے قائب چٹو لے گا خیر ماشاء اللہ جگہ پکڑا کر کے میں رہوں گا دیکھتا ہوں کہاں جگہ آپ پکڑ پکڑ تیسرا پیغام تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اللہ نبی کی سنت کو دھوندھون کر کے زندہ کرنے کی توفیق ہم کو بھی دے آپ کو بھی دے ہمارے نبی کے زمانے میں صرف دو دعوت تھی ایک دعوت کا نام تھا ولیمہ دوسری دعوت کا نام تھا عقیقہ صرف دو دعوت کھانے کی دعوت ہمارے نبی کے زمانے میں صرف دو دعوت تھی ولیمہ کا مطلب ہے چھوٹا تھا بڑا بنایا اللہ نے جوان ہوا جوڑا لگا دیا اس خوشی میں دس لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلا رہا ہے اس کا نام تھا ولیمہ جس مقصد کے لیے جوڑا لگا نکاح ہوا کلنڈر اگلے سال چھپ گیا بیٹا آ گیا بیٹی آ گئی صاحب اولاد ہو گیا اس خوشی میں دس لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلایا اس کا نام حقیقہ ہمارے نبی کے زمانے میں صرف دو دعوت تھی اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں تھی لیکن اس زمانے میں ایک نئی دعوت کا اضافہ ہوا مہمان ہمارا کھائے گا دوسرے کے دروازے پر اور بول کر کے ہم لے جائیں گے دو سو تیس جب گنتی ہوگی تو چار سو بیس نکلیں گے لیں اس دعوت کا نام ہے باراتی کی دعوت یہ دعوت نہیں ہے ادعوت ہے اچھا ہم لوگ زندہ کو بھی نہیں چھوڑتے مردہ کو بھی نہیں چھوڑتے افسوس کی بات بیچارہ بیمار تھا دیکھنے تک کے لیے نہیں آئے رشتہ دار تھا دیکھنے تک کے لیے نہیں آئے اور جیسے ہی جانازہ اٹھا مٹی دینے کے لیے آئے دو مٹھی مٹھی ادھر دیا اور قیمت وصول کرنے کے لیے دسترخان پر آستی چڑھا کر کے بیٹھ گئے بلند شہر اتر پردیش میں ہے حضرت تانوی نے لکھا نواب کا زمیندار کا انتقال ہوا لوگ دانت پی جا رہے ہیں مصواق کر رہے ہیں لوگوں نے پوچھا رہے ہیں مصواق کیوں کر رہے ہو بے موقع تو کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کا دکٹ گرا ہے بھوچ کھانے کو ملے گا ہڈی چھوانے کے لیے دانت کو ساف کر رہا ہے تو مائیک لے کر کے جو مرہوم کا بیٹا تھا وہ کھڑا ہو گیا کہا کہ دیکھئے آپ لوگ دسترخان پر بیٹھ گئے ہیں وہ کھسی کھانے کے لیے بریانی اور قرمہ کھانے کے لیے آپ لوگ بیٹھے لیکن دو مینٹ کا اعلان سن لیجئے اس کے بعد بسم اللہ کیجئے میں مرہوم کا بیٹا ہوں میرے باپ کا جنازہ اٹھا مصیبت اور صدمے میں ہوں مجھ سے کھایا نہیں جا رہا مجھے پیا نہیں جا رہا ہے کھانا میرے لیے صدمے کی وجہ سے کھانا کھایا نہیں جا رہا ہے ایک آپ لوگ تسلی دینے کے لیے آئے آستین چڑھا کر کے بیٹھ گئے ہیں دنیا میں آپ لوگوں سے بڑا بے شرم میں نے کسی کو نہیں دیکھا ٹھیک جو مجھے کہنا تھا کہہ دی آپ لوگ بسم اللہ کیجئے بتاؤں آپ سے میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا بلاؤں کھائیں گے احباب میرا فاتحہ ہوگا حقیقت خورا فاتمہ کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی بجی اشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی راک کا ٹھیر ہے بجی اشق کی آگ اندھیر ہے دوسرے کی کھائیں گے اپنی بچائیں گے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ خیر ہاں دیکھ رہے ہیں ہاں تم کو بھی دیکھا آمی بوٹر لیشٹ میں تمہارا نام نہیں تمہارا سب کچھ ماپ ہے ساتھ خون تک ماپ اللہ جزائے خیر دے سمجھداری دے بیٹے کے باپ نے جسبرک مارا ہے اور بچہ فیل ہو گیا خیر اللہ سلامت رکھے جلسے کو چوتھا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں سننے کے لئے تیار ہیں ایک بار ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بہت اچھا سن رہے ہیں دل سے بھی سن رہے ہیں اور کان سے بھی سن رہے ہیں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے ہم مسلمان ہیں موت پر ہمارا ایمان ہے پھر موت سے ڈر کیوں لگتا ہے دو وجہ سے ڈر لگتا ہے مال یہاں رہتا ہے آدمی مر کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے اس لئے ڈر لگتا ہے تجربہ کہتا ہے کہ موت سے پہلے اگر مال کو وہاں پہنچا دے جہاں مرنے کے بعد اس کو پہنچنا ہے تو موت اس سے ڈر جائے گی وہ موت سے نہیں ڈرے گا اور دوسری وجہ جانئے موت سے ہم مسلمان کو ڈر کیوں لگتا ہے جبکہ موت آ کر کے رہے گی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے موت آ کر کے رہے گی جس کا جنازہ اٹھنا تھا اٹھ گئے اب ہمارا جنازہ اٹھے گا یہ کنفرم ہے ویٹنگ نہیں ہے ان سب کے باوجود موت سے ڈر کیوں لگتا ہے دوسری وجہ ہم نے دنیا کو بنایا آباد کیا آخرت کو برباد کیا جب آدمی آبادی سے بربادی کی طرف جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے ایک آدمی کو جلسہ سننا تھا اس بستی میں وہ کنارے آ کر کے پوچھتا ہے آبادی کہاں ہے بستی کہاں جاں جلسہ ہونا کہاں دایاں بایاں مت لینا سیدھا چلے جاؤ بستی میں پہنچ جاؤ گی اس نے دایاں بایاں نہیں لیا سیدھا جو لیا سیدھے قبرستان پہنچ گیا سر پکڑ کر کے بیٹ گیا کہ اس بستی کے لوگ کیسا مزاک کرتے ہیں زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتے ہیں وہ پلٹ کر کے آیا اس نے پوچھا کہ بھائی سام میں بستی معلوم کر رہا تھا آپ نے ہم کو قبرستان بھیج دیا کہ تم بھی عجیب بے وکوف آدمی ہو اصل بستی تو قبرستان ہے میں نے اس قبرستان میں ہر جگہ کے آدمی کو آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن قبرستان کے آدمی کو یہاں سے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اصل بستی تو اس کا نام ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہے دعا ہوتی ہے قبول نہیں ہوتی معصوم بچے دعا کرتے قبول نہیں ہوتی بوڑھا نورانی چہرہ والا دعا کرتا قبول نہیں ہوتی کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے دعا کر رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی شفیق بلقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دو وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی موت پر ایمان ہے موت کی تیاری نہیں ہے اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی روز ہم جنازے کو دفن کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے نصیحت نہیں پکڑتے اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ بہت اچھا جلسہ او غافل انسان آنکھوں سے تُو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تُو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تُو اپنے انجام سے تُو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے او غافل انسان انسان او غافل انسان او غافل انسان انسان او غافل انسان پورے جلسے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اس پیغام کی اگر آپ نے حفاظت کرتی میں گارنٹی لیتا ہوں جلسے کی حفاظت ہو جائی سنیں گے عمل کریں گے سن کر کے تاک پر رکھ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر تگمگائے ہیں پھر سمل گئے اللہ آپ کو سمالے رکھیں دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا سائل بھکاری کو دیکھا سامنے ہے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسہ نکالنے کے لئے اب ہاتھ سے پیسہ نکل ہی نہیں رہا ہے ہاتھ نے پیسے کو پکڑ لیا پیسے نے ہاتھ کو پکڑ لیا جانتے ہیں کیوں اتنا سخی آدمی دریادی آدمی کسی غریب کو دیکھ کر کے ترس کھانے والا آدمی جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے کے لئے پیسے جیب میں ہیں بھی اس کے باوجود بھی ہاتھ نہیں نکل لیا ہے جانتے ہیں کیوں جس وقت ہاتھ جیب میں ڈالا اس وقت فقیر کا چہرہ دیکھا جب پیسہ نکالنے والا تھا بیوی کا چہرہ سامنے آئے اب بیوی کی محبت میں سخی آدمی کنجر کنجوس بخیل مکھی چوس بن جاتا نینانوے کی بیماری نہیں تھی اچھا خاصا کما رہا تھا کھا رہا تھا مزے کی زندگی تھی اچانک بھینک کا چکر کٹنے لگا لون کا پیسہ سود کا پیسہ تلاش کرنے لگا راتو رات کرور پتی بن جائیں جوہا کھلنے لگا کیوں اس کی وجہ بتا رہا بیوی نے تانہ مارا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی آپ وہی کے وہی ہیں اب یہ مجنود تانے کی تاب نہ لا کر کے آنکھ بند کر کے کمانے لگا لوٹ کر کے را رہا ہے کوٹ کر کے کھا رہا ہے بیوی بال بچے کی محبت میں اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جان رہا حضرت عمر نے مجمع سے سوال کیا جاہل کون ہے ایک جوان کھڑا ہوا قیس نام کا جوان تھا بولا حضرت جاہل اس کو کہتے ہیں جو اپنی دنیا بنائے اور اپنی آخرت برباد کرے اس کو جاہل کریں کہ سبحان اللہ کہ بیٹا مہا جاہل کس کو کہتے ہیں جو تمام جاہلوں کا باپ ہے کہ حضرت ہم کو پتا نہیں آپ بتا دیجی کہ جو مہا جاہل ہے تمام جاہلوں کا باپ ہے وہ دوسرے کی دنیا بناتا ہے اپنی آخرت برباد کرتا ہے جب شادی کا موقع ہوگا تو آپ دیکھیں گے جس لڑکے کی شادی ہے وہ موہ پہ رومان لے کر کے بیٹھا رہا تھا پتا نہیں کس سے پردہ کر رہا بولتا ہے انہیں موہ پہ رومان لے کر کے بیٹھا رہا تھا اور اس کا باپ اس کی طرف سے وکیل بن جاتا ہے پوچھا حاجی صاحب آپ کا بیٹا ہے میری بیٹی ہے رشتہ ہو رہا کوئی دیمانڈ تو نہیں ہے تو حاجی صاحب بولنے لگے استغفر اللہ کیسی بات کر رہے ہیں میں کس پاک سرزمین سے آیا ہوں اللہ نے سب کچھ مجھ کو دے رکھا ہے سب کچھ میرے پاس ہے اگر آپ چار چکہ دے دیجئے گا کیا فرق پڑے گا آپ کی بیٹی آئے گی اور جائے گی آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے آپ ہمیں یہ چار چکہ کس کو ملا بیٹی دمات کو یہ سامان کس کو ملا بیٹی دمات کو یہ گاڑی کس کو ملی بیٹی دمات کو یہ زبان اور باپ کو کیا ملا نانا کی ہنڈی یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے اپنی آخرت برباد کرتا ہے ایک دھومیار تھا دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا بیٹا سے بولا بیٹا میں فرشتے کو ٹھکنا چاہتا ہوں بیٹا بولا فرشتے کو ٹھک لیں گے جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا نئی قبر میں دفن مطلب بیٹا بولا با نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو کہ جب پرانی قبر میں نیا مردہ دفن ہوگا فرشتہ پوچھنے کے لئے آگا تو کہیں گا بھی تو پوچھ کر کے گئے تھے کہ آبار بار دماغ قراب کرنے کے لئے بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان رسم تلک اب عام ہوئی ہے کام ہے کتنا گندہ لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے بھندہ بیچے رہے گئے لڑکے تو پیسوں میں ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بات ہوئی تھی دو سو براتی منگنی میں بستیس کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے چار سو بیس بیدان وقت کے کھانتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان جوانوں کے حوالے سے پیگا ہمارا جوان سننے کے لئے تیار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بڑا خونصورت جلسہ اور آپ کی چمکتی بھی پیشانی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے ہمارا جوان تین چیزوں میں پیچھے ہے تین چیزوں میں آگے جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے ہے اور جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے آپ کو سن کر کہہ رہت ہوگی کلے جامبو کو آ جائے گا خون کے آنسوں روئیں گے جب ہمارا جوان ہی ترقی نہیں کر رہا ہے تو مابا آپ کو کیا ترقی ہوگی ملک کیا ترقی کرے ہمارے جوان تین چیزوں میں پیچھے پہلی چیز جس میں پیچھے تجارت کاروبار ہمارے جوان سو میں پانچ جوان تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں پنچانوے گول ہمارے جوان ملازمت میں پیچھے نوکری میں پیچھے سو میں صرف دو جوان نوکری کرتے ہیں انتانوے گول آئی ایس کی نوکری دو فیصد آئی ایپی ایس کی نوکری دو فیصد ریلوے کی نوکری دو فیصد ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے آپ کو سن کر کہہ رہت ہوگی 1984 کی ریپورٹ ہے قوام متحدہ نے دیا پوری دنیا میں 150 کڑوڑ لوگ جاہل ہیں اور پوری دنیا میں تمام ملکوں میں سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل مسلمان ہیں 62 فیصد مرد جاہل ہیں 72 فیصد عورت جاہل ہیں ہمارا جوان تین چیزوں میں پیچھے ہیں اور آپ کو سن کر کہہ رت ہوگی ہمارا جوان تین چیزوں میں آگے جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے موبائل چلانے میں سب سے آگے رات برباد ہو گئی دن برباد ہو گیا بلکل سنگل پھپڑا ہے ہوا کے بغیر دول رہا ہے موبائل میں ہمارا جوان سب سے آگے اور دارو پینے میں ہمارا جوان سب سے آگے محرم کے ماتم میں ہمارا جوان جتنا دارو پیتا کوئی نہیں پیتا جنوری کے جشن میں ہمارا جوان جتنا دارو پیتا کوئی نہیں پیتا ہمارا جوان ہر ریکارڈ کو توڑنے والا دارو میں اس ریکارڈ بنانے والا اور ہمارا جوان کس میں آگے زینہ میں آگے بیس فیصلی سکول میں بچے آ کر کے ماں کا نام لکھاتے ہیں باپ کا نام نہیں لکھاتے ماسٹر صاحب سر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھتے ہیں بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے تو زندہ باپ کا نام لکھاؤ تمہارا باپ مر گیا ہے تو مردہ باپ کا نام لکھاؤ وہ بچے کہتے ہیں کہ ماں باپ نے زینہ کیا اس کے نتیجے میں پیدا ہوا مجھ کو ماں ملی باپ نہیں ملا بصور ماں باپ کا تھا سزا ہم کو ملے مجھے ماں ملی باپ سے محروم رہا ہمارا جوان زینہ میں آگے مسند احمد میں ایک حدیثیں سناتا ہوں اور اپنی نظر کو دوسرے کی نظر بنائیے دوسرے کی نظر کو اپنی نظر بنائیے پیغام لینا چاہ رہا ہوں جوان آیا اللہ کے رسول کی مجلس میں گام کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ جوان بولا مگر میری ایک شرط ہے میں کلمہ اسی صورت میں پڑھوں گا جب مجھ کو زینہ کا لائسنس ملے گا زینہ کی اجازت ملے گی رات دن زینہ کرتا ہوں مقلع کرتا ہوں صحابہ کا سر چکرا گیا کہ یہ کیسا جوان ہے کیا سوال کرتا اللہ کے رسول حکیم کے حکمت سے بات کی کہا اوہ جوان قریب ہو جاؤ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ میں تم کو اجازت دوں گا اجازت بھی مل جائے گی اللہ کے رسول نے قریب بولایا سینے پر ہاتھ رکھا اس جوان سے کہا میں اجازت دیتا ہوں میری بھی ایک شرط ہے چار عورتوں کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مقالع کرو وہ کسی کی بیٹی نہ ہو وہ کسی کی بیوی نہ ہو وہ کسی کی بہن نہ ہو وہ کسی کی مانا ہو کہ یا رسول اللہ بھی اجازت دے رہے ہیں یا جالبے پسا رہے ہیں کہ غور کرو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دوگے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی مقالع کرے اس کی ہستی کو مٹا دوگے تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی مقالع کرے اس کو فانسی پر چڑھا دوگے لیکن یاد رکھنا سووار یاد رکھنا تم جس کے ساتھ آج مقالع کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بیوی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے جوانوں کو ذرا پروان ہی پہ اعتدالی کی بڑھا پہ میں نتیجے سکے یہ نادان دیکھیں گے تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے نفس کے تابے ہوئے ایمان رخصت ہو گیا وہ زنانے میں گھوسے مہمان رخصت ہو گیا میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے جانور ایک رہ گیا انسان رخصت ہو گیا جانور ایک رہ گیا انسان رخصت ہو گیا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا آدھا سے زیادہ جلسہ نکل چکا ہے ہندو مسلمان ہندی اور اردو کے حوالے سے سننے کے لئے آپ لوگ چاہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ ہندی کو کتاب میں زندہ کریں گے مکتب میں نے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اردو کو کتاب میں زندہ رکھیں گے مکتب میں نے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ بھئی ہاں بڑھا پہ میں بڑھا تو دکیا سکھے اس سے زیادہ حفاظت فرمائے چونکہ اردو پر قدم قدم پر حملے ہیں خوبصورتی دکھانے کے لئے جا رہا ہوں ہندی اس ہندوستان کی زبان ہے اردو اس ہندوستان کی زبان ہے دونوں ہندوستان کی زبان ہیں نہ ہندو کی زبان ہے نہ مسلمان کی زبان ہے ہندوستان کی زبان ہے دونوں کی زبان ہے اپنی زبان ہے خوبصورتی دکھانے کے لئے جا رہا ہوں جب ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے تو مسلمان سیانہ کیا بولتا ہے مال آئے گا کیوں بھائی ہاتھ کی خجلی میں مال آئے گا سسور نے کما کر کے رکھا ہاتھ کی خجلی میں کیا کہتا ہے کہ مال آئے گا اور جب آنکھ پھڑ پھڑاتی ہے تو کیا بولتا ہے مال جائے گا حضرت تھانوی نے چوری پگڑی فرمایا یہ ہاتھ میں جو خجلی ہوتی ہے خون میٹھا ہو جاتا اس کی وجہ سے اور آنکھ جو پھڑ پھڑاتی ہے تھوک اور بلگم کی خرابی کی وجہ سے سیانہ کتنا ہے ہاتھ کی خجلی کہاں سے کہاں پہنچ گئے فساد بلغمی سے آنکھ رہ رہ کر پھڑکتی ہے فساد بلغمی سے آنکھ رہ رہ کر پھڑکتی ہے فساد بلغمی سے آنکھ رہ رہ کر پھڑکتی ہے دگا جس دل میں ہو چھانتی وہی بار بار دھڑکتی ہے روایت دیکھئے گا ہندی کی روایت مسلمان کے ہاں بھی زندہ اور غیر مسلموں کے ہاں بھی زندہ چھپر پر اگر کووہ بولے تو کیا کرتے ہیں کہ داماد آنے والا حضرت تانوی نے پوچھا کہ بھائی مہمان کا آنا مقدر سے ہے مہمان کا جانا مقدر سے ہے اس کووے کو کیسے پتا چلا مقدر کا علم سوائے خدا کو کوئی نہیں اگر کووہ کے بولنے سے مہمان آتا ہے داماد آتا ہے تو بازار میں ایک ہزار کووے بولتے ہیں کہ ایک ہزار مہمان آر ہے داماد آتا ہے اصل میں ہندی شاعری کی روایت مسلمان کے ہاں بھی زندہ اور غیر مسلموں کے ہاں بھی زندہ کاغہ آئے موڈیر پر بھیجے کون سندیش کاغہ آئے موڈیر پر بھیجے کون سندیش بھائیہ کے سنگ اس برس بھائیہ کے سنگ اس برس بھائی گئی بی دیس بھائی گئی بی دیس ایک بات دیکھیں گے مسلمانوں کے یہاں کہ جب کھانے پر پینے پر ہچکی آتی ہے تو کیا کرتے کوئی تم کو یاد کر رہا ہے اس نالائق نے خدا کو جمعہ میں یاد کیا اس کو کون یاد کر رہا ہوگا سچائی یہی ہے کہ صحیح سے کھانا کھایا نہیں جاتا صحیح سے پانی پیا نہیں جاتا اس لئے ہچکی آتی ہے اور دوسری بات اور بھی سنیں گے آپ کسی کا چرچہ ہو رہا تھا اچانک وہ آدمی آگیا تو کیا کرتے ہیں سبحان اللہ تمہاری عمر بڑی لمبی ہوگی اگر ایسا ہوتا تو بڑھوں کا مسئلہ حل ہو جاتا تو چار آدمی کو بٹھا دیتے بعد میں آتے چار سو سال زندہ رہتے گدھے کی طرح مرتے ہی نہیں یہ چیز آئی کہاں سے اردو شائری شائر نے اردو کی شائری میں اس کہاوت کو روایت کو نکل کر دیا وہ مسلمان کے آبی زندہ ہو گئی غیر مسلموں کے آبی زندہ ہو گئی وقت بربا دکرت رہتا ہوں روز فریاد گرتا رہتا ہوں روز فریاد گرتا رہتا ہوں روز فریاد گرتا رہتا ہوں ہچ کیاں تجھ کو آ رہی ہوگی میں تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں میں تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں ایک آدمی اتنا بڑا کنجڑ تھا کنجوست تھا بخیل تھا مکی چوست تھا پھوٹی کوڑی کسی کو دیتا نہیں تھا لیکن دوسرے سے تعریف سنتا تھا کہ دریاء دل ہے دریاء بہتا ہے سخاوت کا دریاء بہتا ہے ایک بار بولتے بولتے جلسے میں بولا میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے جو جواب دے گا انعام ملے گا ایک آدمی کھڑا ہوا کہا حضور آپ کا دیتے دیتے گھز گیا اس لئے ہتھیلی میں بال نہیں ہے بولا یہ چمچ ہی نہیں تو بہت بڑا چمچہ معلوم ہو رہا تو مکھن مار رہا ہے اچھا بولا کہ دیکھو تم مجھے بے وقوب نہیں بنا سکتے ہو میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے تو چلو اس کا جواب تم نے دیا تمہاری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں کہا حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے آپ کا دیتے دیتے گھز گیا میرا لیتے لیتے گھز گیا میں بولا کہ میں نے اس کو تو پوٹی کھوڑی کچھ نہیں دیا ہے یہ انام کے چکر میں مجھ کو بے وقوب بنا رہا چکمہ دے رہا چونہ لگانا چاہ رہا بولا کہ دیکھو مجھے بے وقوب نہیں بنا سکتے میری ہتھیلی میں بال نہیں تمہاری بہتھیلی میں بال نہیں اس کا جواب تم نے دیا یہ تنے سامعین بیٹھے ہیں کسی کے ہتھیلی میں بال لے حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے آپ کا دیتے دیتے گھز گیا ہمارا لیتے لیتے گھز گیا ان لوگوں کو کچھ ملتا ہی نہیں حسرت کے ہمارے ہاتھ ملتے ملتے ان لوگوں کا گھز گیا اٹھ گاؤں کے چودھری بارا گاؤں کے راؤ اپنے کام نہ آؤ تو ایسی تیسی میں جاؤ ایسی تیسی میں جاؤ بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور پنچھی کو چھایا نہیں پھلا گے اٹی دو ایک دوہ امیر خسرو مرہوم کا سنا دیتا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہوں ہندی کو بھی اپنی زبان سمجھیں گے گردو کو بھی اپنی زبان سمجھیں گے زبان کے نام پر کوئی بھیدباؤ نہیں کریں گے ہاتھ اٹھ دیجئے انشاءاللہ بڑا خوبصورہ جلسہ تیزی کے ساتھ نکل لہا ہے امیر خسرو مسلمان ہو کر کے ہندی زبان کے شاعر ہے مسلمانوں نے زبان سے کوئی بھیدباؤ نہیں کیا ہندی کو بھی اپنی زبان سمجھا پیاس لگی جا رہے تھے کونے کے پاس دیکھا کہ چار لڑکی پانی بھر رہی قریب جا کر کہا بیٹی پانی پلا دو پیاس لگی ہے لڑکیوں نے کہا نہیں آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے آپ شاعر آدمی ہیں پہلے شیر پڑھئے پھر پانی پلائیں گے کہا فرمائش بتاؤ تو ایک لڑکی نے کہا کہ مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے کھیر پر مزرہ کرتا ہے دوسری لڑکی اپنی فرمائش بولی کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے کپڑا بنتی ہے چرخہ پر مزرہ کرتا ہے چوتھی لڑکی بولی میرا باپ دارو پی کر کے محرم ایسا ڈھول بجاتا ہے دونوں طرف سے اسی سال پھڑ جاتا ہے ڈھول پر مزرہ کرتا ہے چاروں لڑکیوں کی فرمائش قمیر خسرو نے دو مزرے میں پیش کیا کھیر پکائیں جتن سے چرخہ دیا جلائے آیا کتا کھا گیا آیا کتا کھا گیا بٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلہ ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان ایک بھارت کی آتما ایک ہے دیش کی شان ایک ہے دیش کی شان دو انگ ایک جان ہے دونوں کی ایک جان دونوں مل کر چل پڑے دونوں مل کر چل پڑے ہر مشکل آسان ہر مشکل آسان پیغام ختم ہو گیا عورتوں کے حوالے سے تین پیغام آپ کی خدمت میں آرہا سننے کے لئے تیار ہے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ عورتوں کو جوتوں کی ٹھوکروں میں رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دانہ پانی سب بند ہو جائے دیان سا سنیا کا جلدی سے نکل جائے گا تعلیم کے حوالے سے پہلا پیغام آپ کی خدمت میں آرہا دیان سنی ایک جنازہ اٹھا ایک بوڑھا بولا کہ یہ زندہ کا جنازہ ہے یا مردہ کا جنازہ ہے بگل میں ایک جوان تھا رانچی سے آئے ہو ہاپ پاگل ہو یا پھول پاگل ہو اگر زندہ ہوتا تو جنازہ اٹھتا سات سال کی لڑکی بولی کہ یہ بوڑھا صحیح بول لے اب وہ جوان چکرا گیا مجھے جوانی میں سبج میں نہیں آرہا اس بچی کو بچپن میں کیسے سبج میں آرہا لڑکی نے سمجھایا اگر اس مرنے والے کا بیٹا ہے اور مرہوم کو روز یاد کرتا ہے دعا میں صدقہ خیرات میں تو یہ زندہ کا جنازہ ہے مرہوم کا بیٹا ہے مرہوم کو بھول گیا ہے دعا میں صدقہ خیرات میں یاد نہیں رکھتا تو یہ مردہ کا جنازہ ہے خلیفہ معتزد باللہ جوان تھا بڑا خوبصورت تھا آئینہ برابر دکھتا تھا جو آئینہ دیکھا تو بڑا خوش تھا اچانک اس کی نگاہ اپنی داڑھی پر پڑی تو تین چار بال لگے ہوئے تھے سفیل بال نظر آئے مایوس ہوگی اس کی باندی کا نام تھا نوکرانی کا نام تھا بیدہ وہ گوھر سے دور سے دیکھ رہی تھی جو بادشاہ اپنے چہرے کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا تھا اچانک میں مایوس کیسے ہو گیا سمجھ میں آ گیا لڑکی کتنی پڑھی لکھی تھی زمانہ کتنا پڑھا لکھا تھا کہ نوکرانی کو اتنی تعلیم ہوتی تھی کہ مایوس ہی اس کے علم سے ختم ہو جایا کرتی تھی وہ لڑکی قریب آئی کہ بادشاہ سلامت دو چار بال آپ کے اگر سفید ہو گئے تو مایوس ہو گئے ہماری دعا ہے کہ تم اپنے پوتے کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھو ہماری دعا ہے کہ تم اپنے ناکی کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھو کچھے بال میں دو تین جو نورانی بال آئے ہیں تمہارا چہرہ نورانی ہو گیا ہے جو بادشاہ مایوس ہو گیا تھا اس لڑکی کے علم نے اس کی خوشی کو زندہ کر دی ایک بادشاہ تھا ترکی کا اس کا نام تھا سلطان حمید یہ آخری بادشاہ تھا اس کا لائف اشتائل یہ تھا کہ وہ دو پہر کا کھانا کھا کر کے گھر سے باہر نکل داتا باغ بگیچے میں وہ لیٹتا تھا پھول کے بستر پر اور اس کی نوکرانی کا نام تھا زینک وہ پھول کا بستر لگتا تھا لڑکی کو احساس ہوا کہ بادشاہ کو ابھی آنے میں دیر ہے پھول کے بستر پر سو کر کے دیکھتے ہیں مزا کیسا آتا لڑکی تھکی ہوئی تھی جیسے ہی بھول کے بستر پر سو ہی آنکھ لگتا بادشاہ آگئے تو دیکھا کہ وہرے لڑکی نوکرانی ہو کر کے بادشاہ کے بستر پر جلال آیا کمر سے کوڑا نکالا برسانا شروع کیا لڑکی رونے بھی لگی لڑکی ہسنے بھی لگی بادشاہ کو حیرت ویس کا رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نافرمانی کی کوڑے کی چوٹ لگی ہے اس لیے رو رہی ہے لیکن ہستی کیوں ہے کہو بتتمیز لڑکی بتتمیزی پر ہس رہی ہو کیوں ہس رہی ہو اس لڑکی نے کہا کہ حضور تھوڑی دیر آپ کے بستر پر سوئی اتنے کوڑے آپ نے برسا دیئے اور آپ نے بچپن سے پچپن کر دیا اس بستر پر خدا سے کوئی مطلب نہیں کتنے کوڑے مارے گا اس خیال سے آئی ہے یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے یہ چاہے یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے یہ چاہے تو زلت میں ہم کو گرا دے یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائیں پر دے زمانے کی رفتہ زمانے کی رفتہ بھی یہ کہہ رہی ہے صدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسوہ ترقی قدر ہے کہ تعلیم نسوہ ترقی قصر ہے بیٹے کو جھولے پر بیٹی کو چھولے پر بٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیدار ہے اٹھا دیجئے دوچار آج بھی ہاتھ آئیے دیکھیں ہاں جگر پر واہی رہے اللہ جزائے خیر دھیان سے سنیے گا پردے کے حوالے سے جلدی میں دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا دھیان سے اس کو سنیے گا موتی سے زیادہ قیمتی نہ سونا ہے نہ چاندی ہے موتی سے بڑھ کر موتی کے اندر آپ غور کریں گے تو اس میں پانی ہوتا ہے وہ پانی جب تک موتی کے اندر ہے وہ سونا سے بھی زیادہ قیمتی چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے اور اگر اس موتی کا پانی اس سے نکل جائے تو وہ بے قیمت ہو جاتا ہے پھوٹی کوری میں بھی کوئی خریدتا نہیں ہے حضرت نے فرمایا جس طرح موتی کے اندر پانی ہو موتی تیمتی ہے عورت کے اندر حیاء ہو عورت اس سے زیادہ تیمتی ہے اگر حیاء عورت سے نکل جائے تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت عورت ہے سونا مرد پہ نہیں سکتا حرام عورت سونا پہن سکتی ہے لیکن حدیث کہتی ہے سونا پہننے کے بعد بھی عذاب ہوگا کیا مطلب ہوگا تین مطلب بتائے سونا پہنا نصاف کے برابر ہے زکاة نہیں دے رہی ہے اس عورت کو سونا پہننے کے بعد بھی عذاب ہوگا سونا پہننے سے پہلے سر جھکا کر کے چلتی تھی کیا عورت ہے جیسے ہی شوہر نے سونا پہنا دیا سر اٹھا کر کے چل رہی ہے جبریل امین کا انتظار کر رہی ہے وہی لے کر کے توانی رہی ہے کس لیے عذاب ہوگا سونا پہننے سے پہلے کونے میں رہتی تھی باہر نہیں نکلتی تھی جیسے ہی سونا پہنا دیا کبھی کتب منار کبھی لال کلا کبھی چار منار کا دورہ ہو رہا ہے نمائش کر آ رہی ہے نمائش کی وجہ سے سونا پہننے کے بعد اس عورت کو عذاب ہوگا آخری مثال ہے پیغام قتم کر رہا انگریز شیخ الاسلام حسین عمن مدیر رحمت اللہ علیہ سے بولنے لگا مجھ کو مسلمان مرد پسند ہے عورت پسند نہیں کہا حضرت نے کہا کہ کیوں کیسے کہا کہ جب عورت دو پٹے میں ہوتی ہے تو مردہ جیسے کفن میں لپٹا ہوا اسی طرح یہ عورت کفن میں لپٹا ہوا مجھ کو عورت پسند نہیں حضرت نے کچھ نہیں کہا چاکو نکالا اور نیمبو کو کٹا نیچوڑ کر کے شربت بنایا جب پینے لگے تو کہاں میں اپنا شربت پی رہا ہوں اور نیمبو کٹنے کی وجہ سے تمہارے موہ میں جو شربت آیا تو تم پی جاؤ انگریز چکر آگیا وہ بولا حضرت آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جب نیمبو کٹتا ہے تو موہ میں پانی آتا ہے اب حضرت نے موقع کا چوکا مارا تم کو ہماری عورت پسند نہیں ہے جب عورت بے پردہ ہو کر کے بازار آتی ہے تو آوارا لوگوں کے موہ میں پانی آ جاتا ہے اس لیے ہم اپنی عورت کو پردے میں رکھتے ہیں تو پٹے میں رکھتے ہیں جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سمالا جاتا اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی کبھی زندگی میں نراحت رہے گی کبھی زندگی میں نراحت رہے گی کوئی ننگ کے سر جا کے بازار تہلے شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی نماز اور روزے کی فرصت نہیں ہے بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی نماز اور روزے کی فرصت نہیں ہے بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی خسن معاشرت کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے گھر میں کبھی زندگی میں جھگڑا نہیں ہوگا اس کی گارنٹی ہے سننے کے لئے آپ لوگ تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ نکاح ہوا لڑکی ایک طرف لڑکا ایک اللہ کے رسول نے لڑکی کو ایک پیغام دیا زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا لڑکا کو ایک پیغام دیا زندگی میں کبھی لپا نہیں ہوگا وہ پیغام کیا تھا سنتا ہوں پیغام کو ختم کر رہا لڑکی سے کہا کہ جس لڑکے سے تمہارا نکاح ہوا ہے یہ تمہارا دولہ ہی نہیں ہے تمہارے لئے دوزخ بھی ہے تمہارے لئے جنت بھی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے کہا تمہارا انتقال ہوا یہ لڑکا تم سے خوش رہا اس کی خوشی کے صدقے ہی میں جنت چلی جاؤ گا اگر یہ لڑکا تم سے ناراض رہا نافرمانی میں تمہارا انتقال ہو گیا اس کے نتیجے میں سیدھے دوزخ میں جاؤ گی یہ لڑکا صرف دولہ نہیں ہے تمہارے لئے دوزخ بھی ہے تمہارے لئے جنت بھی ہے لڑکی نے زندگی بھر کے لیے قبول کیا زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا لڑکے سے کہا کہ یہ لڑکی جس نے تم سے نکاح کیا ہے اس کی قربانی تم سے زیادہ کہ یا رسول اللہ کماتے ہمیں پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے تو رانی کی طرف بیٹھ کر کھاتی اس کی کیا قربانی کہا کہ اس کی قربانی تم سے زیادہ شادی سے پہلے اگر تم سے کہا جاتا کہ اس لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا خاندان کو چھوڑنا پڑے گا رشتہ دار کو چھوڑنا پڑے گا کمارے رہ جاتے شادی نہیں کرتے قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے نکاح کیا تمہاری خاطر گھر کو بھی چھوڑا رشتہ دار کو بھی چھوڑا ماں باپ کو بھی چھوڑا اس کی قربانی تم سے زیادہ اس کی قربانی کا لحاظ کرنا پہلی بار جب لڑکی میکے سے سسرال آتی ہے تو جلدی آتی ہے چاہے اتر پردیش ہو چاہے بنگال ہو چاہے بھی آب ہر جگہ ایک روایت ہے ایک سانچے کا ہیٹا ہے کہ پہلی بار لڑکی جاتی ہے سسرال سے جلدی میکے آ جاتی ہے ایک دن میں دو دن میں تین دن جب وہ سسرال سے میکے آتی ہے محلے کی ساری عورت گھر لیتی ہے بس تین منٹ کا پیغام آپ کا رہ گیا ہے ختم ہونے کے بلکل قریب آ چکا ہے آپ کی محبت کو ہم سلام کرتے ہیں آپ نے محبت میں سنا ہمیں بھی پتا نہیں چلا آپ کو بھی پتا نہیں چلا اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرما ہے جب لڑکی آتی ہے میکے سے سسرال تو محلے کی ساری عورتیں گھر لیتے ہیں سوال دیوال دیوال بیٹی سسرال سے آ رہی ہے سسر کیسے تھے تو لڑکی کہتی سبحان اللہ شوہر کیسے تھے تو لڑکی کہتی ہے ماشاءال سسرال کیسی تھی تو لڑکی کہتی الحمدلہ ایک عورت جڑ سے آتی ہے سب فالتو سوال ہے اصل سوال کا جواب دو بیٹی سسرال سے آ رہی ہے تمہاری ساس کیسی تھی تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا اللہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹالٹا اما تو ماتی سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے ساس پسند نہیں ہے ماں عدب دیتی ہے حوصلہ دیتی ہے ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھے زیادہ صدمہ ہوا تم کو سب پسند ہے ساس پسند نہیں لیکن میرے سوال کا جواب دو پہلی بار جب میں کیسے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی کا ساس آئی تھی سو لڑکی میں ہم کو پسند کیا نینانوے کو چھانٹا ہم کو پسند کیا بہو بنا کر میں کیسے سسرال لے گئی اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی بیٹی یہ ساس کا احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی کبھی ماں ہوتی ہے کبھی ماں سے پڑھ کر ہوتی ہے ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بچار آدمی ہاتھ اٹھائی بلکل صحیح جا رہا ہے خیر ماشاءاللہ ٹس سے مس نہیں ہوئے سمجھ میں آگیا ہے پورا اللہ جزائے خیر دے ہماری بچی کے گھر کو آباد کریں جھگڑے سے اللہ بچائے راب یا بسری سپنے دل میں پیدا کر کمال حضرت عائشہ سے دے کان کی بن جاتو مثال فاطمہ زہرہ کی سیرت کا ذرا کرنا خیال زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہو نہ تو نڈھال اپنے شوہر کی اعتار تجھ پہ لازم ہے صدا حکم مولا ہے یہی ہے حکم مولا ہے یہی ہے اور قول مصطفیٰ آخری پیگام ماں باپ کے حوالے سے حسب روایت اس پیگام کو بھی میں اپنی ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے لئے دعائے مقصر پر ختم کر رہا ہوں آپ نے سننے کے لئے تیار ہے ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ ماں باپ سے زیادہ ساتھ سسور پر مہربان ہوں گے ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ خیر یہاں آگر کے بسے ہیں کان کجلا رہے تھے سمجھ میں آیا نہیں ماں باپ کو بھی جگہ پر رکھنے والے ہیں ساتھ سسور کو بھی مسئلہ حل ہو جائے دیان سے سنیے گا ایک بھائی رات میں تحجد پڑھ کر کے سو رہا ہے اس کو خواب میں بشارت ہوتی ہے کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی مگر تمہارے بھائی کی وجہ سے اب وہ حیران رہ گیا میرا بھائی تو سوتا رہا میں نے عبادت کی میری عبادت قبول ہو رہی میرے بھائی کی وجہ سے کیا وجہ ہے اس نے خواب میں پوچھا مالک میں نے عبادت کی اور میری عبادت قبول ہو رہی ہے میرے بھائی کی وجہ سے ادھر دھیان دیجئے جلدی سے نکل جائے میری عبادت قبول ہو رہی ہے میری بھائی کی وجہ سے تو اللہ کی طرف سے جواب آیا تم تو عبادت کرتے تھے تمہارا بھائی ماں کی خدمت کرتا تھا اس خدمت کا صدقہ ہے تمہاری عبادت قبول دنیا میں سب سے زیادہ جلدی میں اگر کوئی خطا معاف کرتا ہے اس کی زندہ مثال ماں بیٹے سے ناراض ہے بات نہیں کر رہی ہے لیکن جب این کھانے کا وقت آتا ہے تو بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کیا کلیچہ ناراض ہے دل سے ناراض نہیں ہے بیٹا آیا دوڑا دوڑا پاؤں پکڑ کر کے معافی مانگ رہا ہے ماں بھی جلدی سے معاف کر دیتی ہے باپ بھی جلدی سے معاف کر دیتا ہے اس کائنات میں ماں باپ سے بڑھ کر جلدی میں خطا کو معاف کرنے والا ہوا ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہے یہ جو چائنا ہے یہاں زلزلہ آیا تھا جب زلزلہ آیا تو ملبے کے نیچے لوگ دب گئے تھے تو اس میں ایک عورت دب گئی تھی ایک بچہ دب گیا تھا ایک ہفتے کے بعد ملبہ ہٹا وہ بچہ بھی دودھ پیتا زندہ نکلا ماں بھی زندہ نکلا دنیا بھر کے چائنل والے انتروی لینے کے لیے اس ماں کو سامنے کیا اس ماں نے کھائن تروی دیا آپ خون کے آنسوں روئیں گے کلے جاں موڑا اس ماں نے کہا کہ جب تک میرے پیٹ میں دانہ پانی تھا میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی جب میرے پیٹ کا دانہ پانی ختم ہو گیا دودھ آنا بند ہو گیا میرا بچہ بھوک سے پریشان موت کے موہ میں چلا گیا اب اس کو کیسے نکالے خیال آیا میرے پاس دودھ تو نہیں ہے خون جگر موجود ہے میں نے انگلی کو دانت سے چھیلا پانچ انگلی کو میں نے زخمی کیا خون جگر اپنے بچے کو دودھ کی جگہ پلائیا اس کے بعد میں بے ہوش ہوں میں نے اپنے بچے کو موت کے موہ سے نکالا اس کے بعد مجھے ہوش نہیں ہے میں کہا ہوں میرا بچہ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام یہ خدمت عطا ہوگی بفیضے کی بریہ روزی میں بھی برکت ہے اللہ کی رحمت سایا پگن ہوگی مثلِ قمر قسمان جلوا پگن ہوگی یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ ماں باپ تر سے ہے پینے کو پانی بیٹا ہے راجہ بہو پھلوارانی بڑھوار بڑیاں پہ نہیں ہے دیان ماں باپ بھائی بہن کو رولائے بیوی کو باہر سے لاکر کھیلائے کل تیری اولاد کل تیری اولاد لے کی پران ہے رے مسلمان بس تین پیغام آپ کو دینا ہے زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا ہاتھ اٹھائیے بعدہ کی جلالکہ یہ آبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی طات کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تین کام پیغام آپ چھوڑ دیجئے مسئبت آپ کو چھوڑ دے گی ہاتھ اٹھائیے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شک کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مری صاحب کے دفتر میں تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شہ کی تاک میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی واخرد دعوانا ان الحمدللہ رب اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واللح بين قلوبهم واصل حزا تبینهم وانصرنا على عدوك وعدوهم اللہم لعن الكفرة الذین يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولیات اللہم خال بين كلمتهم وزلزلنا قدامهم وانزل بهم ماسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللہم ارحمنا ورحمهم فإنك خير الراحمين اللہم ارزقنا ورزقهم فإنك خير الرازقين اللہم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين اللہم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين اللہم اعزنا وعزهم فإنك خير المعزين اللہم اهدننا واهدنهم فإنك خير الهادئين اللہم اغفر لنا واخفر لهم فإنك خير الغافرين ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى لاخر خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللہم اغفر لنا